اس دن پہلے آپ کے نپال کے سمبیدھان سبھا کے بیٹھک میں آپ کے چھا سی ایک جوان سانے کو سمبودن کرنے گیا ہے میں نے آپ کے سانےوں کو کہا کہ آپ کا نپال بہت تنگال ہو گیا بہت دکھ پایا نپال گزران کو دیجئے پانچ برس میں گزران زیادہ بنا کر پھرتا کر دیں گے لیکن آپ کے سانے نے کہا گزران کو نہیں دیں گے برو گزران کو دیجئے ایک برس میں نپال جیسے بنا کر پھرتا کر دیں گے میں تھروں میں یہاں کے بلائی کی گورخاؤں کو بڑھائی دینا آیا ہوں جنہوں نے اپنا شمان طلب اور شمان پینشن کے لیے اتنا بڑا اندولن کیا اور بلائی کی حکومت کو جھکنے بعد بھی کیا ان گورخاؤں کو بڑھائی دینا آیا ہوں میتروں میرا ماننا ہاں ہندوستان میں بھی بہت برخا شپائی ہے وہاں بھی ایسا اندولن ہونا چاہیئے یعنی وہاں بھی بھی بھر باب ہو رہا ہے میتروں پانی نانی اور جوانی پہاڑ میں نہیں رہ سکتی ہے پانی نانی اور جوانی پہاڑ میں نہیں رہ سکتی ہے اس لئے آپ کے سار نے پانی کو تلی کی طرف نانی کو بمبے کی طرف اور جوانی کو بیدیش کی طرف دھکیل دیا نپال کا دربھاگ یہی سے شروع ہوا ہے میتروں نپال اور بھارت کے بیچ میں کتنا گہرا سنبند ہے ہندوستان میں ایک چائے بیچنے والا پردھان منتری بنا ہو اور آپ کے نپال میں بھینش چرانے والا راستپتی بنے ہے اور بھی شمانتا ہے جیسے ہمارے ہندوستان میں سونیا گاند کی ساری اور نپال میں سوشل کوئر اللہ کی داری ہندوستان میں آپ کے نپال میں بابو رام بھٹرائی جی کا جگر اور ہمارے انڈیا میں سنی لیو ان کا فگر کتنا گہرا سنبند ہے میتروں میں نے سنا تھا نپال کسی پردان دیش ہے لیکن جب میں آپ کے کٹمنڈو میں پہلی بار اترا تو وہاں کرشک جو نوجوان بیدیش کی چرف جا رہے تھے تو مجھے لگا نپال اب کسی پردان دیش نہیں رہا صرف کامدار پردان دیش بن گیا میتروں میں آپ کے سامنے ایک شجاب دینا آیا ہوں کہ نپال کو بنانا ہے نپال اس دن بنے گا جس دن نپال کے جہاز میں نپالی یوبا بیدیش کی طرف نہیں جس دن ہمالہ کے منرل واتر ترائی کے ترکاری بوک کر نپالی کارگو بیمان جس دن عرب کے کھاڑی میں لینڈ کرے گا اسی دن بدھ بھومی سورگلو بن جائے گا میں جب گوپے بیٹھک میں گیا تو سوشیل جی کے ساتھ جو بات ہوئی آپ سنگے شر نقمس تک ہو جائیں گے سوشیل جی نے مجھے کہا پانچ پٹک او او کیا لیکن کچھ کیا تھا اب میں کچھ بھی نہیں سمجھا چھے بار او کرنے کے بعد میں نے میرے دھرم پتر جید بھادر کو پوسائی ہے او او کیا ہوتا تو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ سوشیل جی بہت بیمار ہے جبرو کا کینسر ہے امریکہ چلے گئے دلی نہیں چلے گئے اس لئے دلی میں بیانداندہ ہسپیتل میں شورش لگانے کے لئے بول او او کر رہے ہیں مطروں میں نے سوشیل جی کو کہا سوشیل جی بہت سرم کی بات ہے کیونکہ رامان میں جب لقشمڑ بیمار ہوئے تھے تو ہنمان اوشیل جی لینے کے لئے نپال کے پہاڑ میں گئے تھے لیکن آپ کے شان چھوٹی سی خوشلی ہو جائے تو اوپسار کے لئے کے دلی چاکڑی کرتے ہیں یہ بہت سرم کی بات ہے مطروں میں نے سوشیل جی کو ایک سوشاپ دیا کی اوپسار انڈیا میں نہیں ہے ہمالائے کے گرب میں بہت سی جڑی بٹی آنچھی پی ہے وہ جڑی بٹی کہاں ہے صرف ہنمان جی کو پتا ہے پسپتی میں جائیے ہنمان سے دوستی لائیے خوشلی ٹھیک ہو کے آئیے پری میں نے پاس مانگا کو بلا معوں